ایک چیز یہ ابھی جیسا کہہ رہے تھے کہ ان کو چونکہ تھوڑی shot of length کر رہے تھے گیند تو وہ square of the wicket کھین رہے تھے کامیاب ہوئے دونوں طرف square of the wicket کھین لیں تو ایسے موقع پہ کیا بولر کو اپنی strategy نہیں چینج کرنی چاہیے کہ یہ پیچھے والی جو boundary ہے یہ لمبی boundary ہے میں گیند تھوڑا لمبا کر رہا ہوں تاکہ یہ ادھر attempt کرے اور یہ cut اور یہ pull کی shots نہ کھیل سکے دیکھیں prime example ہے آخری over جو بچ گیا ہے یا ویزے کی wicket مل گیا ہے وہ i don't know if it was a fan or what but you know it was just there it was just nice and full so he was asking ویزے to hit down the pitch and down the pitch جو آپی بیٹی مارنے پہے 80-81 کی باونتری میٹرز I'm talking here that means it is hard it's hard to clear even ویزے جیسے بندہ جو ہوں who hits it long way he couldn't clear that boundary even west indies batsman جو بہت بڑے ایٹر ہیں یہ دیکھیں یہ کسی بھی اور دنیا کے گراؤن میں یہ probably 20 تورسیاں پیچھے پڑا ہو ساتھے گا نا but that was that is the way to go on these these grounds specially جو یہ rugby کے گراؤن ہے اس میں آپ کو nice and full and early on I think انہوں نے تھوڑا سے short کیا even Vaseem کو بھی balling جو تھی وہ تھوڑی short ہوئی جس کی وجہ سے جو Malik کہہ رہت نا کہ square are the boundaries وہ انہوں نے utilize کیا and they're good players I mean they're very good players جو utilize کرنا بھی ایک کمال ہے نا so I think they played well Vicky بھائی ایک چیز میں تھوڑا سا یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ویزے is very good down the ground اور انہوں نے اچھا utilize کیا کہ یہاں پہ bondies چھوٹی ہیں square of the wicket تو اس طرف انہوں نے shots کھیلے مجھے لگتا ہے کہ آخری دو تین overs میں کہیں نہ کہیں he should have just gone back to his strength جیسے Vaseem بھائی بات ہم کر رہے تھے نا کہ وہ normally اگر چھکا مارتا تو وہ 90 میٹر کا مارتا تو وہاں پہ کئی بولیں ایسی تھیں جو fuller تھی baller did the right thing لیکن اس کو سامنے چھکا لگ سکتا تھا but he was only ready for that shot جہاں پہ تھوڑا اس runs جو ہے اس سے پچھلے over میں نا ان کو ٹھار runs مل گئے تھے so sometimes آپ پھر جب match جیتنے جاتے ہیں نا and then you start thinking like that کہ اچھا میں یہاں دکھا کرلوں یا سنگل کرلوں تو آپ کئی دفعہ وہ ball مل جاتے ہیں یہی مسئلہ ہوئے یہی مسئلہ ہوئے کہ اس نے دکھے لیے اس نے two runs لیے اس نے چھوکے چھکے مارتا ہے سماغ میں ہونی چاہیے کہ بڑی boundaries ہیں بڑی boundaries ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ کا سانس جو ہے وہ ذرا واپس آنا چاہیے کیونکہ اگر آپ being a finisher کھیل رہے ہیں تو یہ بہت important ہے بڑی boundaries پہ کھیلنے کی